ایران سے سستی گیس کی خریداری کے لیے عملی اقدامات نہ کرنے پر چند ارب ڈالر قرض کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے منتے کرنے والے پاکستان پر اٹھارہ ارب ڈالر جرمانے کے بعدل منڈانے لگے متدد بار ڈیڈ لائنس میں توسیع کے باوجود مقررہ مدت میں گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہ کرنے پر بلاخر ایران پاکستان کے خلاف سالسی عدالت میں پہنچ گیا جبکہ دوسری جانب پاکستان نے سفارتی بہنس پر اس حوالے سے کسی قسم کا ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد عالمی لا فرمز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ خود کو اٹھارہ ارب ڈالر کے بھاری جرمانے سے بچائے جا سکے کیونکہ سالسی عدالت کی جانب سے فیصلہ ایران کے حق میں آنے کی صورت میں نا صرف پاکستان کے بیرون ملک موجود اساسے ضبط ہو سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی بہران کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان نے بین الاقوامی سالسی عدالت میں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاملے پر نمائندگی کے لیے دو امریکی لا فرمز کی خدمات حاصل کر لی ہیں ان لا فرمز کی خدمات پاکستان کو اپنی طرف سے گیس پائپ لائن معاہدے کو مکمل کرنے یا بھاری جرمانہ ادا کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ایران کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حاصل کی گئی ہیں خیال رہے کہ تہران اور اسلام آباد نے جون دوہزار نو میں سرد پار پائپ لائن کے لیے گیس کی خرید و فروغ کے معاہدے پر دستقت کیے تھے تاہم پاکستان نے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنی سرزمیر پر پائپ لائن کی تعمیر شروع نہیں کی روہ سال اگست میں پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ تہران نے پیریس میں قائم سالسی عدالت سے روجو کرنے سے تبل اسلام آباد کو حتمی نوٹس دیا ہے تاہم اب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے قانونی فرمز کی خدمات حاصل کر لی ہیں تاکہ پاکستان کو باری جرمانے سے بچائے جا سکے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ اس منصوبے میں تاخیر پر اسلام آباد کو اٹھارہ ارب ڈالر تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یاد رہے کہ دوہزار گیارہ میں ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی طرف نو سو کلومیٹر طویر پائپ لائن کی تعمیر مکمل کر لی ہے اس اعلان کے دو سال بعد اس وقت کے ایرانی صدر محمود احمد نجاد اور پاکستانی صدر آجی فلی زرداری نے ایرانی سرزمیر پر سات ارب ڈالر کے منصوبے کا افتتح کیا تھا بعد ازا دوہزار چودہ میں پاکستان نے آئندہ سال یعنی دوہزار پندرہ سے شروع ہونے والے یومیاں دس لاک ڈالر تک کے جرمانے کی ادائی سے بچنے کے لیے اس منصوبے میں دس سال کی توسیح کا مطالبہ کیا جس کے بعد مارچ دوہزار چوبیس میں جب توسیح کے مدد اختتام کو پہنچنے کے قریب تھی تو اس وقت کی پاکستان کی نگران حکومت نے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں ایران کے ساتھ اپنی سرز سے پائپ لائن کے اسی کلومیٹر طویل حصے کی تعمیر کی منظوری دے دی تاہم اس تعمیر کا آغاز ابھی ہونا باقی ہے اس حوالے سے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ بینال اقوامی پابندیاں پائپ لائن کے آگے بڑھنے کی راہ میں حائل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انتہائی پیچھیدہ معاملہ ہے اور اس میں بینال اقوامی پابندیاں شامل ہیں وزیر پیٹرولیم کے اس بیان کے کچھ گھنٹ و بعد عمجی کی محکمہ خارجہ کے ترجمان میچیو میرر نے دہران کے ساتھ کاروبار کرنے کے خلاف واشنٹن کی وارننگ کو دور آیا تھا انہوں نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم ایران کے خلاف اپنی پابندیاں جاری رکھیں گے ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے پر غور کرنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے ممکنہ اثرات سے باقبر رہے واضح رہے کہ ایران اپنے جہوری اور بیلسٹک میزائل پروگرامز کی وجہ سے امریکی پابندیوں کی عزت میں ہیں وہ بسرین کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھی بعض اوقات یہ اشارہ دیا گیا کہ وہ امریکی وارننگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران سے گیس کے حصول کے حوالے سے ملکی مفادات کو مقدم رکھے گا تاہم پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی امنی اقدام سامنے نہیں آیا اگرچہ پاکستان اپنی سرط کے اندر پائپ لائن تعمیر کر سکتا ہے لیکن ایران سے گیس خریدنے کے لیے اسے واشنٹن سے پابندیوں میں چھوٹ حاصل کرنا ہوگی اور اب تک اسلام آباد نے یہ چھوٹ حاصل نہیں کی اور ایران پاکستان پر 18 عرب ڈالر جرمانہ لگوانے عالمی عدالت پہنچ گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا